اسلام علیکم میرا نام بشو لکمان ہے اور ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور مسئلہ نہیں ہے ایک چلی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانی ہے کہانی بھی نہیں ہے ایک آپ کو اصل بات میں نے سنانی ہے کسی ایک بہت بڑے سیاستدان کی اور بہت بڑے عودے دار کی ایک وزیر کی ایک منسٹر کی اور پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ اب کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ میرا میسیج جو ہے بیسیکلی ہر مرد اور عورت کے لیے ہے ضروری نہیں کہ وہ حکومت میں ہو وہ کسی بھی عودے پہ ہو کسی بھی جگہ پہ ہو کہ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ زندگی میں ہر چیز پرمننٹ نہیں ہے پرمننٹ صرف اللہ کی ذات ہے اور ہم پلان کچھ کرتے ہیں ہوتا کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک سکرین پلے ہے کہ وہ ہم سے کچھ کروا دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم کھڑ پہنچ ہیں ورنہ ہمیں ایک سیکنڈ میں اوقات بھی دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسا نام تھا یہ ہے پاکستانی سیاست کا کہ ایک زمانے میں اس کے بغیر کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی تھی جب اس کی پریس کانفرنس ہوتی تھی تو وہ ہر چینل پوری پوری دکھاتا تھا فرنٹ پیج پہ اخبار میں اس کی تصویریں چھکتی تھی اور آج حالت یہ ہے کہ اس کی سنوائی نہیں ہو رہی اس کے اپنی پارٹی والے اس کی نہیں سن رہے اس کے اپنے جاننے والے اس کی نہیں سن رہے اور کل تک جس کی ایک کال پہ ایک میسج پہ پورا میڈیا کھٹا ہو جاتا تھا آج اس کے کئی سال کی کالز کے باوجود اس کی آواز نہیں سنی جاری یا اس کی بات نہیں کسی کو پتا چل رہی کہانی میں نے آپ کو بتانی ہے فرزانہ راجہ کی فرزانہ راجہ کسی تعرف کے محتاج نہیں سڈنلی آپ کو اب یاد آ گیا ہوگا یہ نام بینظیر بھوٹو شہید کے ساتھ فرزانہ بی بی جو تھی شانہ بشانہ تھی قدم با قدم تھی اور ان کے قریب ہی ساتھیوں میں ان کا شمار تھا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی بڑی ان کی قدر کرتی رہی ہے اور رسپیک بھی کرتی رہی ہے اور کیا ہوا کہ فرزانہ راجہ ایک زمانے میں جب وزیر تھی تو انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو انیشیئٹ کیا پاتا نہیں کتنے عربوں کا یہ پروگرام تھا مجھے تو اتنے عربوں گننے بھی نہیں آتے لیکن بھارال انہوں نے کیا اور اس کا پورا فنانشل آؤٹ لے کیا کہ کس طرح مستحق خواتین کو جو ہے گھر پہ ان کو روزگار ملنا ہے گھر پہ ان کو پینشن ملنی ہے پیسے ملنی ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کا کچھ بن جائے اور کس طرح سے وہ جو آرفنجز تھے ان کو سپورٹ کرے تھے جہاں پہ یتیم بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا اور یہ کیا انہوں نے کام اور انہوں نے بڑی فرانٹ فوٹ پہ آکے کیا اور بڑی سکسیسفل ہی کیا پاکستان کا غالباً کسی بھی حکومت کا سب سے بڑا پروجیکت تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آج بھی ہے احساس کے نام سے ہے کہ یہ اس کا جو پلان آؤٹ لے تھا یا فینینشلز تھے یا پورے اس کی جو ورکنگ تھی وہ فرزانہ بی بی نے کی اور یہ مستحق خواتین کو آپ سمجھیں زکاة ملنا جو ہے ایک وہ تھا آج آپ کو میں انتہائی دکھ اور افسوس سے بتا رہا ہوں کہ وہی فرزانہ راجہ امریکہ میں سوشل سکیورٹی پہ یعنی وہ وہاں سے جس طرح یہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے تو وہ وہی سے حکومت کے ایک پروگرام کے تحت پیسے لے کے انہوں نے کئی سال گزارا کیا ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ اپنے فیصلے جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں جس میں میں بھی ہوں آپ بھی ہوں کے اور لوگ بھی ہم اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو ہماری کائی پلڑ دیتے ہیں کبھی بہت اچھے کی طرف اور کبھی بہت پستیوں کی طرف نہیں اور سب سے ہوتا ہے یہ کوئی اس کا فارمولا نہیں ہے اسے بچے کون بس اسے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسمائش سے بچا لے اور ہمیں نو سو اسمائش میں ڈالے فرزانہ راجہ کا تعلق گجر خان سے گجر خان کے گاؤں سے ہے وہیں جہاں ہمارے ایک اور عزیز اور وزیر آزم راجہ پرویز اشف صاحب ان کا بھی تعلق ادھر سی ہے وہ بھی ہیں مہاں سے آپ کو میں سٹرین پر دکھاتا ہوں فرزانہ راجہ کا آبائی گھار وغیرہ بھی دکھاتا ہوں یہ بھی آپ دیکھیں مہاں پہ ان کے گاؤں میں ہے میں یہاں پہ وزٹ بھی کیا تھا مجھے اگزیکٹ تو یاد نہیں لیکن تقریبا تیرہ چودہ سال پہلے میں نے یہاں وزٹ کیا تھا اور اس وقت وہ بڑا ان کا مجھے گجر خان میں میں نے مین روڈے پتاکا نے شروع کیا کہ فرزانہ بی بی کے گھر کہاں ہے تو کئی میل اندر تک لوگوں نے گائیڈی کرتے رہے اس وقت جی پی ایس کی ضرورت نہیں تھی ان کے گھر پہ جانے کے لیے ہر ایک کو پتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں پہ ان کا گھر ہے اس کے بعد فرزانہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم پر بڑی توجہ دی انہوں نے اپنی تعلیم ساتھ ساتھ جاری بھی رکھی بہرحال اور انہوں نے ایک اپنا مقام بنایا محترمہ کے قریبی جو انر سرکل ہے یا کور کمیٹی اس کے اندر کیونکہ وہ بڑی لائل رہی ہیں پاکسان پیپلز پارٹی کو بھی اور بوٹو فیملی کو بھی اب اس کے بعد کیا ہوا کہ فرزانہ بی بی کی ایک ان کی جو شادی تھی وہ فال آؤٹ ہو گیا کوئی ایسے ایپ کی بات نہیں کئی لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں نہیں بنتی آپس میں نصیب نہیں ساتھ دیتے ان کا فال آؤٹ ہو گیا تو پہلے تو ان کو وہاں پہ بہت بڑا اس کا دھچکہ لگا اچھا جو ان کے ایک سازمنٹیں ان کے اوپر کافی انکوائری ہیں وغیرہ شروع ہو گئیں کہ پرنٹنگ کورپریشن اپ پاکسان کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے کوئی ریسٹورانٹ بنایا ہوا تھا اس کے اوپر کوئی زمین کوئی سی ڈی اے کے اوپر کافی ذرا مسئلے تو وہ ہر مستصیدہ فرزانہ بی بی کے اوپر آتا تھا کو جائز کہ لوگ کہیں کہ جی اب تلاک ہو گئی لیکن وہ آتا تھا بھارال اس کے بعد کیا ہوا کہ فرزانہ بی بی کو ایک اور کہیں پہ ان کا انٹریسٹ ہوا اور انہوں نے ایک شخص سے شادی کر دی اب وہ شخص کون وہ بھی ایک جانا پچھانا نام ہے بٹ میں چلیں اب ہر ایک کا میں کیا رکھوئی یہاں پہ وہ بھی ایک جانا پچھانا نام ہے جو ایک انٹریسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ فرزانہ بی بی کو جناب اس وقت کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے بہت وان کیا کہا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے یہ شخص صحیح نہیں ہے اور اسے مت شادی کرو یہ تمہیں دھوکہ دے رہے جھوٹ بول رہے یہ وہ لیکن تب تک بات آگے پہنچ چکی ہوئی تھی اور غالباً ان کا نکاح وغیرہ ہو چکا ہوا تھا تو اس سے بیک آؤٹ ہو نہیں سکتا تھا لیکن بہارہ لنہوں نے شادی کر لی شادی جو بھی کرتا ہے وہ یہی سوچ کے کرتا ہے کہ اب میں نے ہسی خوشی رہنا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ امریکہ چلے گئے جانے سے پہلے تو ان صاحب کی بڑی کہانیاں تھی کہ ہلری کلنٹن میرے گھر کھانا کھاتی ہے تو جو بائیڈن کو مہم دیتا ہوں تو فلان جو پاکستانی آتا ہے وہاں اس کو میں ٹھراتا ہوں تو اس کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں تو جو جو ہم نعرے مارتے ہیں واپس آ کے پاکستان میں سارے نعرے انہوں نے مارے ہوئے تھے اب وہاں جا کے پتا چلا کے ایک ایک کر کے یہ سب کچھ نہیں ہے پہلا جھٹکا یہ لگا کہ ان کی اپنے جو بچے تھے جو پہلے شوہر سے بچے تھے کیونکہ وہ انڈر ایج تھے جو بھی انڈر ایٹین ہے وہ انڈر ایج ہے وہ چاہے دس سال کا ہو چاہے دس سولہ سال کا ہو ان میں سے ایک بڑی بچی کے ساتھ پرابلم ہوگا اور اس بڑی بچی نے جا کے متعلقہ اداروں کو کمپلینٹ کر دی اور کمپلینٹ جو کی وہ بڑی سیریس کمپلینٹ تھی ہمارے گھروں میں جو چائلڈ ہریسمنٹ ہوتی ہے وہ اسے آپ سمجھ لیں کہ اسے لنک تھی اور کافی سیریس کیس تا وہ تو جب وہاں کی پولیس اور سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ بیچ میں پڑے تو انہوں نے پہلے تو کیا کیا انہوں نے اس بچی کو گھر سے نکال دی انہوں نے کہا جی آپ لوگ ابھی اس بچی کو نہیں رکھ سکتے اس بچی کی یہی عشقائیات ہیں پہلے اس کا سائیکیٹرک ایویویشن ہوگی ٹریٹمنٹ ہوگا پھر یہ ہوگا اس کے بعد جو چھوٹے بچے تھے ان بچوں کو جب انہوں نے انٹرویو کیا تو وہ بھی ان کی جو زبان وہ استعمال کر رہے تھے کافی ابیوسیو لینگوش تھی تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہی زبان گھر میں باپ بھی استعمال کر رہا اور وہ کافی زیادہ ایویوسیو ہیں اور یہ بڑی سیریسلی ایویوسیو میریج چل رہی ہے جس میں عورت کو مارا جا رہا ہے حراس کیا جا رہا ہے اس کے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے ضدکوب کیا جا رہا ہے اور وہ پورے سارے مل کر یہ کر رہی ہے تو وہ آئے اب بچوں کو بھی لے گئے باقیوں کو بھی کہہ رہا ان کا تو آپس میں جو فال آؤٹ ہونا تھا ایوینچلی اس کے بعد ڈیوووس ہو نہیں تھی ہو گئی لیکن آگے کیا ہوتا ہے کہ آپ نیشنل نہیں ہیں وہاں کے آپ ویٹ کر رہے ہیں آپ گرین کارٹ ہولڈر ہیں صرف آپ نیشنلیٹی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہو جائے تو پھر کوئی کام بنے تو اس میں آپ کو جو سوشل سیکیورٹی پروگرام ہے اس میں زندہ رہنا پڑ رہا کہ وہاں پہ جو ایڈ آپ کو ملے گی ہفتے وار اس کے اندر آپ رہیں گے آپ یہاں پہ پاکستان میں خواتین کو گھروں میں چیکس پچھا رہے تھے وہاں پہ آپ فوڈ سٹیم کے لیے لائن میں کھڑی ہیں آپ یہاں پہ بچوں کو تحفظ دینے کی باتیں کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے آپ عملی پلان کر رہے تھے اور وہاں کے آپ کے اپنے بچے اپنی اولاد کدھی آدم تحفظ کا شکار ہو گئے اور یہ اتنا بڑا علمی ہے لائف کا اتنی بڑی ایک ٹریجڈی ہے کہ جس کو کوئی حد نہیں اجاب فرزانہ بی بی نے کوشش کی کہ اپنی پارٹی میں لوگوں سے رابطہ کریں ان کے ہوئے بھی کچھ لوگوں سے رابطے ہیں کچھ بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن اب ہر آدمی کو یہ تھا کہ یار پریزیڈنٹ صاحب نے ایک دفعہ نہ کر دی تھی اور وہ اب نرازے سے تو اب بات آگے نہیں کرنی تو اب ہم ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ یار میری بات اب وہ وزرداری صاحب نہ مائنڈ کر لیں کہ میں نے جس کو کہاکہ اس نے میری بات نہیں سنی تو آؤٹ کرو تو تم نے اس کو کیسے اس کی سفارش کر رہے ہو ہو گیا بہرحال تو وہ پارٹی کی جو سپورٹ سسٹم تھی وہ بھی کٹ آف ہو گیا بالکل ہی کٹ آف ہو گیا اب وہاں پہ اس خاتون نے بیٹھ کر جو ایک کام کیا اپنی ایک تو ایڈوکیشن کو پی ایسٹی لیول تک لے کے جاری انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا اور پھر اب ان کو وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز نے کوئی کام وہاں کی آفر کی ہے کہ جسٹیٹ میں وہ ہیں جورجیا میں وہاں پہ ہی وہ یون کے لیے اب تھوڑا بہت کام کر رہی ہیں اور اتنے سال گزارنے کے بعد اور پوری تیرپیز اور وہ سائیکائٹریسٹ اور وہ ساری علاج مالجے کے بعد اب ان کے بچے جو ہیں ان کے پاس ہیں بڑی بچی کی تو اب آگے وہ رخصت ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کا گھر عباد رکھے چھوٹے بچے ابھی بھی چھوٹے ہیں اور وہ بہرحال اب ایک ذرا سکھی محول میں ہیں یا ایک سیکیور محول میں ہیں اب یہ ساری باتیں بتانے کا آپ کو مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ فر گرانٹڈ لے لیتے ہیں اپنی زندگی میں ہر چیز کو کہ مجھے نظر آ رہا ہے میں ٹانگوں سے چل رہا ہوں میرے ہاتھ چل رہے ہیں تو ہم فر گرانٹڈ لے لیتے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ اللہ ان میں سے کوئی ایک چیز لے لے باپس لے لے تو ہم اپہج ہو جاتے ہیں ہم بیکار ہو جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے چلیں لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اردگرد اپنے ایسے دوستوں کو ساتھیوں کو مستحق لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے ساتھ کبھی ہم نے اچھا وقت گزارا کوئی کھانا کھایا کوئی فن ٹائم کیا ہم بھی ان کا خیال کریں اور ہم بھی ان کے دادرس بن سکیں آئے ہوب کہ یہ میرا پیغام جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے بڑوں تک بھی پہنچے گا اور ان کو بھی خیال آئے گا اور ہمارے اپنے لوگوں کو بھی اس سے سبق ایک ملے گا کہ ہم جس سیٹ کو سمجھتے ہیں یہ صوفہ میرا جو ہے یہ خدا نہ خواستہ اگر میں سوچوں کہ کوئی نہیں علا سکتا تو کوئی پتہ نہیں آج کی رات جو ہے کام پر گزارنی پڑے یہ جو اللہ تعالیٰ کا سکرین پلی ہے اسے ہم بچ نہیں سکتے اسے ہم صرف پناہ مانگ سکتے ہیں اسے ہم صرف اللہ کے حضور آفیت کی دعا کر سکتے ہیں فرزانہ راجہ آئے ہوب کہ پاکستان جلد آ سکیں ان کے مسئلے جب ختم ہوتے ہیں اور آئے ہوب کہ وہ پھر پوری عبتاب کے ساتھ جو ہے وہ شاہین کریں ان آئے ہوب کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ایسا مستقبل دیکھیں جس کی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو ماں باپ نے نہ سوچا ہو اور سے اللہ بہتر ان کو مستقبل دے دے اور جتنی انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں تکلیف کٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ سمجھ کے باقی زندگی میں اور آنے والی جاندگی میں آسانیاں پیدا کریں موسیقی 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 موسیقی